اسلام علیکم کارسکلا سے حاجین احمد اس آلٹو کی ویڈیو بناتے ہوئے میں تھوڑا سا آپ لوگ کو اس آلٹو کے حوالے سے گائیڈ کرنا چاہتا ہوں اکثر بھائیوں کو سمجھ نہیں آتا کہ مسئلہ کیا ہے میں ان تمام بھائیوں کو چاہتا ہوں کہ اس ایک ویڈیو میں ان کو پروپرلی گائیڈ کروں ان کو سمجھا سکوں ہوپسو کہ آپ لوگ کو میری بات سمجھ میں آ جائے یہ آلٹو وی ایکسل ہے کی سٹارٹ ہے این چارج ہے آپ کے پاکستان میں بسیکلی دو ورجنز آتے ہیں آلٹو وی ایکسار اور آلٹو وی ایکسل آپ کے پاس این چارج کا آپشن بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس جیپنیز میں جو امپورٹڈ ورجنز آتے ہیں اس میں ہمارے پاس آپ یوں کہلیں کہ تین چار یا پانچ قسموں کی آلٹو آتی ہے جس میں سب سے بسیک لائن جو ہے وہ آلٹو وی ایکسار ہے آلٹو وی ایکسار مینول ٹرانسمیشن میں آتی ہے اور اس کے جو سائیڈ وینڈوز ہوتے ہیں وہ پاور نہیں ہوتے ہیں کسی گاڑی میں آگے کی جو وینڈوز ہیں وہ پاور ہوتی ہیں اور پیچھے والی پاور نہیں ہوتی بھی ایکسار کی بات کر رہا ہوں اور بعض گاڑیوں میں چاروں جو سائیڈ وینڈوز ہیں وہ پاور نہیں آتی ہیں جبکہ یہ گاڑی وی ایکسل ہے اس کے وینڈوز جو ہیں وہ پاور ہیں گاڑی جو ہے وہ آٹو ٹرانسمیشن میں ہے بیک وینڈوز بھی اس کے پاور ہیں آٹو ٹرانسمیشن والی وی ایکسل گاڑی ہے اب اس میں ہمارے پاس ایک دو آپشنز اور بھی آتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک آتی ہے آلٹو وی ایکسل پوش سٹارٹ جس کی میں پہلے کوئی دو یا تین ویڈیو ایک ریڈ آلٹو کی ایک سکائی بلیو کی اور ایک جو ہے وہ بلیک کی میں آلڈی بنا کر یوٹیوب ٹک ٹاک اور فیس بک پر شیئر کر چکا اور وی ایکسل سے پھر ایک اور اپر ورژن آتا ہے وی ایکسل پوش سٹارٹ سے اس کو آر ایس ٹربو کہتے ہیں تو گریجولی پرائیسز میں فرق آتا ہے وی ایکسل جو بیسک لائن ہے وہ سب سے سستی ہے پھر اس کے بعد وی ایکسل آ جاتی ہے وی ایکسل کے بعد وی ایکسل پوش آ جاتی ہے پوش سٹارٹ اس میں پھر وہ اکیلہ سینٹری میں پہلے بتا چکا ہوں سائیڈ میررز میں انٹیکیٹر ہوتے ہیں کمپنی سے ایلائے ریمز فٹ ہوتے ہیں گاڑی میں لیٹرم پر ٹرمز میں خوبیہ اور خصوصیات ہوتی ہیں جو میں پچھلی ویڈیوز میں اس کا ذکر کر چکا ہوں پھر وہ علا ورژن آتا ہے اور لاسٹ وہ آر ایس ٹربو آتا ہے آر ایس ٹربو کی میں ویڈیو میں نے بھی کوئی شیئر نہیں کی ہے ہوپ سو کیونکہ میرے شوروم پر نہیں ہے مجھے کہیں کوئی اچھی گاڑی نظر آتی ہے تو ڈیفنیٹلی میں اس کی ویڈیو آپ لوگ سے شیئر کروں گا مہربانی فرمائیں بار بار ذکر کرنے کے باوجود آپ لوگ ہمارے ساتھ بحث میں ارگومنٹ میں پڑ جاتے ہیں مت پڑا کریں جیپنیز اور پاکستانی ورژنز میں زمین آسمان کا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے گاڑی بہترین کنڈیشن میں ہے یہ ہمارے پشوروم پر پارک رہا ہے ہمارے پاس یہ اویلیبل ہے یہ گاڑی جب تک یہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا کیونکہ مجھے کچھ دن لگیں گے پاکستان کے حدود میں جاتے جاتے تب تک حوپ سوئی بگ گئی ہوگی لیکن آپ لوگوں کے لیے ایک انفارمیٹیو ویڈیو ہوگی خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی